دوستو بن اسرائیل میں کپل نامی ایک شخص تھا ابر ہر وقت گناہوں میں مفتلا ہوتا کسی گناہ سے نہیں بچتا تھا ابر ہر رات نہیں لڑکی سے زنا کرتا ایک دن ایک مجبور لڑکی اس کے فاس آئی لڑکی نے کہا کہ مجھے فیسو کی سخت ضرورت ہے تو اس شخص نے کہا کہ میں ساٹھ دینار تمہیں اس شرط پر دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بدکاری یعنی زنا کریں لڑکی مجبوری میں اس کی بات فرازی ہوئے پھر جب کپل نامی وہی شخص اس عورت سے بدکاری کرنے کے لئے بیٹا تو وہ عورت کا اپنے ابر رونے لگی کپل نے اس سے فوچا تجھے کس چیز نے رولایا ہے کیا میں نے تجھے مجبور کیا تو وہ عورت نے جواب دیا ایسے بات نہیں لیکن میں نے ایسا کام کبھی نہیں کیا بلکہ مجھے صرف حاجت نے اس پر مجبور کیا ہے تو کپل نے کہا تجھے یہ کام کرنا فڑ رہا ہے حالان کی تُو نے پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا چلی جا عوری دینار بھی تیرے ہیں عور اس نے قسم اٹھاتے ہوئے کہا خدا فاق کی قسم میں اس کے بعد کبھی نا فرمانی نہیں کروں گا پھر یوں ہوا کہ اسی رات ہی کفل کو موت آگئی عور وہ مر گیا صبح اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بے شک اللہ فاق نے کفل کو بخش دیا ہے